میں ہوں سکندر جاوید ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج ہم اپنا جو یہ لیکچر کریں گے وہ رپورٹ مرک کے بارے میں کریں گے ہم نے فوجداری وقالت کے سلسلے میں یہ ایک قسط وات جو ہے وہ لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ دوستوں کو اگر ان لیکچرز کو آپ ترتیب سے دیکھ لیں جو کس طور ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہیں تو آپ ایک بہت اچھے فوجداری کے وقیل بن سکتے ہیں تو اگر آپ نے اپنی اسی سلسلے کی پچھلی اگر کسطیں دیکھنی ہو تو آپ ہماری جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پچھلا وی لاغ کیا تھا لیکچر کیا تھا رپورٹ مرک پہ اور اس کو تفصیلی طور پہ بتایا تھا اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم سے پہلے پولیس جو ہے ایک رپورٹ مرک بناتی ہے اگر کسی کی تشدد کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو اس کی پھر پولیس فوراں جب موقع پہ پہنچے گی تو لاش کو دیکھ کے وہ رپورٹ مرک بنائے گی تو یہ پولیس رولز کے مطابق پولیس رولز کے مطابق یہ ایک فارم ہوتا ہے چار صفات کا تو یہ میرے پاس ایک مرڈر کیس آیا ہے یہ اس کا فارم ہوتا ہے جس کے یہ چار صفات ہوتے ہیں ایک دو تین اور یہ چار تو یہ چار صفات جو ہیں یہ رپورٹ مرک کے ہوتے ہیں موقع پہ جب وہ پہنچتا ہے تو وہ کلاش کو قبضے میں لیتا ہے اور اس رپورٹ مرگ میں اس کا ایف ای آر کا ذکر ہونا اس رف ای آر کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض قصد اس وقت تک جو ہے وہ ایف ای آر جو ہے درج نہیں ہوتی تو اس لیے جب وہ موقع پہ پہنچتا ہے تو وہ لاش کو جیسے ہی قبضے میں لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے لکھے گا کہ مقام جہاں پر مرگ واقع ہوئی ہو کس جگہ پر وہ لاش پڑی ہوئی تھی پھر وہ لکھتا ہے فاصلہ تھانے سے کیا تھا جہاں سے لاش برامد ہوئی ہے پھر تیسرا اس کا ہے کہ وقوع موت کے معلوم ہونے کی وقت اور تاریخ کہ اس کو وقوع کیسے اب اس وقت تک تو وہ ابھی ایف ای آر درج نہیں ہوئی یا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے قتل ہوا مدھائی نہیں ہے کیس کا تو وہ ایک رپٹ الگ لکھے گا کہ میں ہی مفلان جگہ پہنچوں اطلاع مل کے لاش مجھے ملی ہیں لاش مجھے ملی ہیں اور وہ پھر رپورٹ مرگ میں بتایا پھر موقع پہ جب لاش قبضے میں لیتا ہے تو ان کو شناخ جو کرتے ہوں گے اگر لاش کو کوئی تو ان کے نام لکھے گا یہ دو گواہ ہونے چاہیے پھر اس کا اگر نام پتا چلتا ہے مرنے والے لاش کا مرد ہے عورت ہے تو اس کا نام وغیر ڈیٹیل لکھے گا مرد ہے عورت ہے وہ لکھے گا اس نے کیا کپڑے پہنے ہوئے نیکس کالم میں وہ لکھے گا پھر اس کے بعد اس کے چہرے پہ کہ جو نشان ہے اور جو کیفیت ہے چہرے کی وہ لکھے گا زردی چھائیوی ہے نیلا ہوا وہ ہے کالا ہوا وہ ہے چہرہ تو اس کی وہ لکھے گا پھر اگر کوئی واضح ذربات ہیں تو وہ ان کے لکھے گا اب جیسے میرے پاس جو یہ مرڈر کیس ہے اس میں جو ہے وہ اس نے چہرے کا طول یا مطلب چہرے کی جی کیا کیفیت ہے اس نے لکھا مردنگی چھائی ہوئی تھی مردہ جیسے چہرہ ہوتا ہے چہرے پر مردنگی چھائی ہوئی تھی آنکھیں بند تھیں اب ذربات میں لکھا اس نے کہ گلے میں پھندے کا نشان تھا اس کے بعد اگر کوئی خون نکلا ہویا تو خودکشی یا گلے میں پھندے کے نشان سے کیا پتہ چل سکتا ہے گردن کی کیفیت وہ لکھتا ہے اس کے بعد اگلے خانے میں وہ لکھتا ہے کیا رسی یا گھونٹنے کیا کوئی جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں رسی وغیرہ وہ موقع پہ کیا کوئی شیخ خارجی مثلا گھاس پھوس وغیرہ بالوں میں تھی وہ لکھے گا کیا لاش کسی موٹے تازے طاقتور شخص کی تھی یا کمزور اور ضحیف کی تھی وہ لکھے گا کیا مضبوط یا لاغر ہے یا لاش جو ہے وہ سڑی ہوئی ہے پھر لکھے گا کہ اس کا قد کی لمبائی کتنی ہے اس کا قد کتنا تھا پھر لکھے گا کہ نشانات شناخت کہ وہ جو لاش میں جو شناختی نشان ہوتے ہیں وہ لکھے گا پھر اس کے بعد لکھے گا کہ وجہ کیا آپ کو لکھتی کیونکہ اصل وجہ تو پوست مارٹن میں پتا چلے گی یہاں بظاہری وجہ کہ اس کو جو ہے وہ اپنے طور پر اپنے اندازے سے لکھے گا کہ جی وہ گولی لگنے سے ہوئی پھندہ لگنے سے ہوئی نہر میں ڈوبنے سے ہوئی کیا لکھے پھر اس کے بعد وہ نقشہ بنائے گا کہ لاش کے اردگرد کیا چیزیں ملی ہیں چیزیں اس کے کپڑوں اور جوتیوں کے علاوہ وہ تو اس کی جسم کا حصہ ہیں کوئی خول ملے ہیں کوئی رسی ملی ہے کوئی ساتھ کلہری پڑی ہوئی ملی ہے لوگ جو ہے مضخمی کر کے چیزیں بھی وہیں پھینک کے باگ جاتے ہیں کیونکہ کلہری لے کے باگتے جا رہے ہیں چاکو لے کے باگتے وے جا رہے ہیں تو لوگ شک کرتے ہیں اکثر لوگ نہیں پھینک جاتے ہیں پھر وہ ایک نقشہ بنائے گا شمالاً جنوباً لاش پڑی ہوئی تھی اس کا لاش کا ایک چھوٹا سا سکیچ بنا دے گا پھر اس کے بعد اگلے کولم میں وہ مختصر واقعات مقدمہ لکھے گا اگر تو ایف ای آر درج ہو چکی ہیں تو ایف ای آر کی کہانی ہی یہاں پر ریپروڈیوس ہو جاتی ہیں اگر ایف ای آر نہیں درج ہوئی تو وہ موقع پہ ملے گا کہ میں اطلاع پہ اس جگہ پہ پہنچاؤں اور مجھے یہ لاش پڑی ہوئی نظر آئی میں نے وہ قبضے میں لی اور میں نے جو ہے یہ یہ ساری کاروائی کی اور پھر جو ہے جب ایف ای آر درج ہوگی تو پھر اس کی ہم رپورٹ کریں گی تو یہ اتنا بچ سارے کولم ہیں اور اس کے بعد وہی جو ہے دسخط ان کے کروائے گا جو گواہان ہوں گے تو یہ پوست یہ رپورٹ مرد جو ہے یہ دعاب جیسے یہ میرے پاس جو مقدمہ ہے اس میں اس وقت تک جب رپورٹ مرد بنی اس وقت تک ایف ای آر درج نہیں ہوئی تھی بارہ تاریخ کو جو ہے یہ وکوا ہوا اور اس وقت نہ ایف ای آر درج ہوئی تھی نہ کوئی کمپلینڈنٹ تھا نہ کوئی تھا ایف ای آر تیرہ کو درج ہوئی تو اس نے رپورٹ مرد بنالی اور بارہ کو ہی اس نے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ڈیڈ ہاؤس میں پہنچا دی اور اس کا پھر پوست مارٹم تیرہ تاریخ کو ہوا یہ ایک ٹیکنیکل باتیں ہیں باریک باتیں ہیں آج ہم رپورٹ مرد کے بارے میں بات یاد رکھیں رپورٹ مرد تفتیشی افسر بنائے گا رپورٹ مرد پولیس رولز کے مطابق جو فارم ہے پریسکرائب فارم ہے وہ اس پہ بنایا جائے گا رپورٹ مرد میں تمام ڈیٹیل لکھی جائے گی وکوا لکھا جائے گا گوان کے نام لکھے جائیں گے کس جگہ پہ لاش ملی اس کی کیفیت کیا تھی اس پہ ضربات کیا تھی یہ تمام چیزیں رپورٹ مرد میں آتی ہیں اور جب پھر کروس اگزامینیشن ہوتی ہے یا جب ایویڈنس ہوتی ہے عدالت میں تو وہاں پر یہ بطور ایویڈنس ایگزیبیٹ ہوتی ہے ایویڈنس پیش ہوتی ہے تو آپ کا کوئی سوال ہو اس بارے میں تو ہمیں ضرور کمنٹس میں لکھیے گا آپ کسی اور چیز پر کسی آپ اپنے کیس کے سلسلے میں بھی اگر آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو شام چھے بجے سے نو بجے تک آپ مجھ سے کال کر کے اپنی کیس کی پرپوزیشن مشورہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹس کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی کا بٹن دوائیے گا اور اپنے دوستوں سے اور دوسرے گروپ میں بھی شیئر کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ